مارننگ وید فرام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ای ٹی وی مارننگ وید فرام جی جناب مجھے یقین ہے کہ روزے سب کے بخیر و آفیت گزرے ہوں گے صرف ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنی ہے مجھے اور وہ ہمیشہ مجھے رمضان مبارک میں بہت فیل ہوتا ہے بینگ وومن بھی فیل ہوتا ہے ہر گھر میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر گھروں میں ایسی ہو رہا ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں جنڈر کا جو ایک ڈیفرنس ہے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے مرد حضرات روزہ رکھ کے دفتر جاتے ہیں کام کرتے ہیں یقینی طور پر وہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن خواتین جو ہیں ان کے اوپر زیادہ مشکت آ جاتی ہے وہ یہ کہ وہ جو خاص مخصوص ایک وقت ہوتا ہے جو عبادت کا ہے جو ذکر کا ہے جو فکر کا ہے اس وقت انہیں اتنی ایک افطار بنانے کا جو ایک لمبا چوڑا احتمام ہے اس کے اندر انگیج ہونا پڑتا ہے کہ اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ اس احتمام کو تھوڑا سمپلر رکھ لیں کیونکہ رمضان مبارک آیا ہے ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں اپنی جو برائیاں ہیں ان کے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور دونوں نے اپنے روز قیامت رب کو جواب دینا ہے دونوں کا روز جزا کے دن حساب کتاب ہوگا سو یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جگہ جواب دے دے گا تو جب کسی نے کسی کی جگہ جواب نہیں دینا تو کوئی کسی کو اس کا وقت جو ہے اس کو سپیس ضرور ملنی چاہیے ہوتا یہ کہ جو افتار کا وقت ہے یہ اثر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کا یہ ٹائم ہے یہی ٹائم ہے جس ٹائم میں کہ آپ زیادہ کانسنٹریٹ کر کے عبادت کرتے ہیں یا آپ دعائیں کرتے ہیں یا آپ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف سو اگر اس کو ہم صرف اپنے ایک تو یہ کہ جو بہت لمبی چوڑا احتمام ہے اس کو کم کر لیں ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا ہماری وقت کی بچت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اثراف سبھی بچیں گے کہ ہم نے جب ایک چیز سے افتار ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پر ہم نے چار چیزیں ضرور بنانی ہے اگر روزانہ بدل بدل کے کسی دن ایک بنا لی کسی دن دوسری بنا لی تاکہ ایک ذائقہ بھی رہے ایک احتمام بھی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فوکس ہے جو پریارٹی ہے وہ صحیح رہے تاکہ اگر مرد حضرات جائیں وہ اتقاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں جیسے کہ رمضان مباری کے آخریشن میں بیٹھیں گے تو خواتین کو بھی تھوڑی سی فرصت ان ایام میں ان وقتوں میں ہو کہ جس وقت میں وہ عبادت کرنا چاہے اور سارا وقت جائیں وہ ان کا وہ کچن میں نہ گزر جائے اور وہ اسی تردد میں نہ لگی رہے ہیں سیم گوز فر مرد اس ویل کہ وہ بھی بہت مشکت کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ نہ سوچیں کہ ان کے ساتھ جو ہے اس میں بھی ہیلپ کر سکیں گے صرف یہ کہ اپنے معمولات کو ہم تبدیل کر لیں اور اپنی جو سٹائل لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا آسان کر لیں اور اس کو ایڈجسٹ کریں کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ایکچلی آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی تمام روٹین جو ہے سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے تک کی اور اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بولنے چالنے تک کی اور غور فکر سے لے کر اور کرنے کے جو کام ہے وہاں تک کی تمام ترتیب کو ایک دفعہ سے گزاریں اپنے نظر سے اپنے ذہن سے اپنے سامنے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں ٹائم منیجمنٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے جو کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے سو آج میں ہمیشہ کی طرح ہم ایک بریک کے لئے روکیں گے اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی مہمان کے ساتھ بھی اور کچھ باتیں ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بھی سٹے وید آس موسیقی